اسمیلیہ تحلیل اسمیلیہ تحلیل میں دیر نہ کی جائے ملکی مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں ہم ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو فواد چادرین نے کہا کہ پناہ اسمبلی کے سپیکر اور دیگر لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں حکومت عمران خان کو نا اہل کرنا چاہتی ہے جس سے ملک کو نقصان ہوگا عرشہ شریف قاتل کیس حکومتی جی آئی ٹی مسترگ سپریم کورٹ کا کل تک نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارک زیئے عرشت شریف کا قتل اندھوناک واقعہ ہے یہ ایک کریمنل کیس ہے اس لیے عدالتی کمیشن کی ضرورت نہیں عدالت چاہتی ہے ٹیم قتل کی آزادانہ تحقیقات کرے وزارت خانجہ ثبوتی کٹھے کرنے میں دوست ممالک اور عالمی اداروں سے مدد لے فیکٹ فائنڈنگ گمیٹی کی ریپورٹ عدالت میں جمع صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے شہید عرشت شریف کی بوڑھی والدہ کی ویل چیر پر سپریم کورٹ میں دعائی بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے عبدیدہ ہو گئی کہا جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو عدالت کو بتایا کیسے عرشت کو پہلے پاکستان پھر دبائی سے نکالا گیا جن لوگوں نے پاکستان اور دبائی سے نکلوایا ان کے نام لکھے ہیں چیف جسٹس نے کہا آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں خصوصی جی آئی ٹی آپ کا بیان گھر جا کر ریکارڈ کرے گی عرشت شریف کی دکھی والدہ کی بیٹے کے قتل کی ایف آئی آر کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دہشت گردی کی دفات کے ساتھ ایف آئی آر درج کرنے کی استعداد موقف اپنایا عرشت شریف کا قتل دہشت گردی ہے سازش کے تحت قتل کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے بعد سخت نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اہلیہ جویریہ صدیق نے بول سے گفتگو میں کہا پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اب اس و نوٹس کیس سے لہا ہے یہ انصاف کی طرف پہلا قدم ہے عرشت شریف کی والدہ نے جو خط لکھا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے ایف آئی آر ان کے مطابق درج ہونی چاہیے شریم ہزاری کی گفتگو فواد چادری نے کہا عرشت شریف کی والدہ کو مطمئن کیا جائے مدعی کی درخواست پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اس وقت پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانیں گے عرشت شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا کینیا میں میزبانوں کا کردار تحقیق طلب ہے فیڈ فائننگ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ کے مطابق اہم کردار عرشت شریف سے رابطے میں تھے حکومت تبدیلی کے بعد عرشت شریف کے بریگیڈیا شفیق سے اختلافات ہو گئے تھے وکیل نے بتایا عرشت شریف کے خلاف کچھ مقدمات بریگیڈیا شفیق کے کہنے پر درج ہوئے الیکشن کرواو ملک بچاؤ مہم کا آغاز ہو گیا لاہور میں مہنگائی کے خلاف پہلی ریلی قیالت حماد ازر نے کی احتجاجی ریلی گلچن راوی سے لے کر یقیم خانہ چاک تک نکالی گئی آرمی شریف کی مزار قائد پر حاضری جنرل آسیم منیر نے قائد عظم محمد علی جناہ کو خراج عقیدت پیش کیا پھولوں کی چادر شرحائی اور فاتحہ خانی کی سپہ سالار نے ہے کور ہیٹ کوارٹلز کراچی کا دورہ کیا کراچی آمد پر کور کمانڈر لیپٹنٹ جنرل محمد سعید نے استقبال کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاریخ میں پہلی بار عمران خان آصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمہ اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں سرف بول پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر